اسلام علیکم فرینڈز میرے نام ہے علی میرے ساتھ موجود ہے دعوت اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ دعوت شو تو دوستان ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز جو کہ کل کھلا جانا ہے سیکنڈ اوڈی آئی اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اب تو انڈیا نہیں چھوڑے گا بہت ہی شدید غصے میں ہے ٹیم انڈیا کیونکہ پہلے اوڈی آئی میں ہوگی ہے ٹیم انڈیا کو شکست تو شکست سے نکلنا ہوگا ٹیم انڈیا کو اور ساتھ میں سیکنڈ میں ڈسکس کریں گے آئی پیل کے بڑے پلیئر ہیں کیا نام ہے دعوت انڈیا جسوال کے حوالے سے اور تھرڈ میں آپ کو بتائیں گے ابھی ڈیویلیر کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ کیا ہے مکمل تصویل بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو ویڈیو کئی سے بھی سکپ نہیں کرنا آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو سوری تو دعوت پہلے بات کرتے ہیں انڈیا ویسٹ انڈیس کو دیکھا ہے جو کہ سیکنڈ اوڈیا جو ان کا کھیلا جانا ہے اس کے حوالے سے کافی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انڈیا پلیس جو ہیں وہ کافی خصے میں ہیں دعوت دیکھیں بالکل انڈیا نے اگر ہم کہیں گے کہ فرسٹ اوڈیا میں ویسٹ انڈیس کو لائٹ لیا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا لائٹ لیا گیا ویسٹ انڈیس کو اور پھر اس کی جو ہے وہ سزا ملی اور میرے خاصے لائٹ لیا گیا ہے کیونکہ اگر ہم سب یہ حیران تھے اور بڑا تھوڑا سا دیکھا جائے تو کریٹر سائز بھی کیا گیا ہے ٹیم انڈیا کی منجمنٹ کو اوورال اگر دیکھا جائے پورے انڈیا میں اور وہ ٹھیک کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلچا کی جو جوڑی تھی اس کو توڑنا بہت مشکل کام تھا اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ ہرڈ بھی کیا ہے کیونکہ سب یہی بول رہے تھے میں سن رہا تھا باقی کو بھی کافی لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ نے آپ اوڈیا میں آپ کے پاس وکیٹ ٹیکر اپشن ہی آپ کے پاس موجود نہیں تھا آپ نے جب کلچا کی جوڑی لگاتے ہیں تو وہ دونوں جو ہیں وہ گروپس میں جا کے ہنٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے وہاں پہ جو ہے آپ نے ان کو نہیں رکھا پھر آپ نے آل راؤنڈرز کی تعدادہ زیادہ رکھی ہوئی تھی آل راؤنڈرز زیادہ تھے تو مجھے نگ رہا ہے جیسے شیوام دوبے ہو گئے جڈے جہاں سے اڑتی اڑتی خبریں آ رہی ہیں اس میں یہی خبریں آ رہی ہیں کہ کلچا کی جوڑی جہاں وہ کھیلتے ہو نظر آئے گی جڈے جہاں باہر بیٹھنا پڑے گا جڈے جہاں کو پھر علی بات کی جائے شیوام دوبے کو تو ان کی بیٹنگ میں تو نوڈ ایبلیٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ابھی تک شیوام دوبے اپنی باولنگ میں اس طرح انہوں نے یہاں پہ وہ نہیں انٹرنیشنل لیول میں کر سکے بنا نہیں سکے اپنی باولنگ کا تب دبا دعوت بلکل نہیں بنا سکے بلکل ہارڈک پانڈیا کو آپ کیا سکتے ہیں کہ ان کی باولنگ بھی بہتر ہے انہوں نے بڑا بلکہ ریکارڈ نہا تھا انہوں نے پتہ نہیں دھائی سو پلاس بولز پر انٹرنیشنل بولز پر انہوں نے چھکا نہیں کھایا تھا تو ہارڈک پانڈیا کی باولنگ شیوام دوبے سے بہت بہتر ہے شیوام دوبے کو اپنی باولنگ پر کام کرنا ہے بیٹنگ بھی داؤ دارڈک پانڈیا کی شیوام دوبے سے بہت اچھی ہے دیکھیں بلکل ابھی کیونکہ دیکھیں لیکن شیوام دوبے کو ابھی ایک دو میچی سے انہوں نے کھلتے ہوئے ابھی آگے دو تین ہی میچے انہوں نے کھلے ہیں ابھی ایکسپیرمنٹ کیے جارہے ہیں ابھی آگے آگے کر لیں گے لیکن علی شیوام دوبے نے فرس کلاس میں دو فائفر مارے ہوئے ہیں کھرناٹکا کے اگنس جو انہوں نے سیون وکٹس ہال بھی لیا تھا جو ان کا لاس میچ تھا تو وکٹس انہوں نے لیے میں لیکن علی اگر سٹل دیکھا جائے ایک بار پلینگ الیون پر بات کر لیتی ہیں روہید شرما اور کیل راول سیم تو سیم جا رہے ہوں گے لیکن میرے خواہ سے علی روہید شرما کے بارے میں بھی نیکس شوز میں بات کریں گے مجھے لگ رہا ہے کہ روہید شرما بھی اگر ورلڈ کپ کے بات دیکھا جائے ایک میچ بھی ان کو باہر نہیں بٹھایا گیا بلکہ ورلڈ کپ سے پہلے بھی ویرات کا یہ ہوتا ہے کہ ویرات ریسٹ لے کر آ جاتے ہیں روہید شرما ریسٹ بھی نہیں لے رہے ہیں وہ خود بھی نہیں لیتے نا داؤت بلی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح انڈیا کی کرکٹ چل رہی ہے لگاتار ویڈاوٹ بریک چل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ روہید کو بھی آرام دینا چاہیے تاکہ وہ بھی تھوڑا سا ہولیڈیس مناک کر رہے ہیں تھوڑی چھوٹیاں مناک کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ریسٹ لیں گے ان کے فینس جو ہیں ان کو ریسٹ لیں نہیں دیتے ویرات کی بھی تو فینس ہیں لیکن وہ ریسٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ ریسٹ لیتے ہیں آپ کو منٹل تھکاوٹ دور ہو جاتے ہیں بلکل مجھے لگ رہا ہے کہ روہید کو ریسٹ لینا چاہیے چھوٹیاں مناک رہے ہیں ایک مہینے کی جو نیکس سریس آ رہی ہے اس میں سے بشک ریسٹ لے لیں اگر شیکر فری ہوتی ہیں تو وہ انجری سے واپس آ جاتے ہیں شیکر کھیلنے شیکر اور کیل راہول ٹیم انڈیا کی ہار کی مین وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ دو بہت بڑی وجوہات ہے ایک تو شیکر دون کرنا ہونا سیکنڈ ڈسپرید بھمراہ کا ان کے ساتھ نہ ہونا بھمراہ کو آپ مس کریں شیکر دون کو بھی آپ کیا سکتے ہیں لیکن بھمراہ کیل راہول آ رہے ہیں وہ بھی رنز بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں لیکن بھمراہ جیسا بولر ہے نیسٹ نمبر ون بولر ہے تینوں فارمیٹس میں سچن بھی میں سن رہا تھا سچن نے بھی کہا ہے کہ بھمراہ جیسے بیسٹ بولر ہے اور دیکھیں آپ بھمراہ کو بھمراہ کو جب ورات کو وکٹ چیلی ہوتی ہے ورات ان کو بال تھماتے ہیں ہاتھ میں اور وہ وکٹ نکال کے دیتے ہیں چاہے کیسے بھی سیچیوشن ہو اگر جیسے ہم بات کر رہے تھے ویسٹ انڈیز کے جو فرس ورنڈے تھا ہم دیکھ رہے تھے دونوں تو میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یار جب 21 وکٹ رہ گئے تھا ہم نے کہا کہ اگر یہاں پہ بھمراہ ہوتے ہیں اور ایک آور ان کو دے دیا جاتا وہ ایک یا دو رنسوس آور میں دیتے ہیں اور ایک وکٹ نکال کے دے دیتے ہیں وہی آجاتا پھر جس کو آور ملتا سیکنڈ آس آور ملتا تو چلیں پھر وہ آپ دیکھ سکتے تھے کیا ہوتا لیکن وہ اس ٹرین بھی میٹ پھسا سکتے تھے تو بھمراہ کا لیول الگی لیول ہے تو بھمراہ کو آپ نے میس کیا لیکن علی اب آپ کو جو ہے وہ رونڈرز پر کم ڈیپینڈ کرنا پڑے گا بلکہ سپیشلس بولرز پر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا اور پھر مجھے لگ رہا ہے انڈیا یہ میچ جیتے گا کیونکہ داؤد ہم نے یہ دیکھا ہمیچہ سے جو ویسن ڈیس کی سٹرنگت ہے وہ ان کی بالنگ کسی بھی صورت نہیں ہے ان کی سٹرنگت ہی انس کی بیٹنگ ہے اور وہ ہی ہم نے دیکھا ان کی یارہ میں سے کر دو بندے بھی پرفارم کر دیں تو وہ لے جاتے ہیں میچ اس دن تو ایک بندے نے پرفارم کی اور میچ لے گے داؤد بلکل تو اس کے بعد جو ہے مطلب بناتے ہیں پہلے روید شرما اور جو ہے کئل راہول اپن کر لیں گے ون ڈاون پہ ویرات کولی آ جائیں گے ٹو ڈاون پہ بلکل شریف سیئر آئیں گے فارم بھی لگی ویر سیونٹی رنز بنائیتے شاندار کھیلے تے ٹری ڈاون پہ جو ہے وہ رشب پانت آئیں گے لیے رشب پانت کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشب پانت نے جو ہے دھونی کا ہوم گراؤنڈ تھا چنائی ویسے تو دھونی رانچی سے دھونی کے رانچی ہوم گراؤنڈ ہے لیکن چنائی ان کا سیکنڈ ہوم گراؤنڈ ہے کیونکہ ان کی آئی پیل ٹیم کی جو ہے وہ چنائی ان کی آئی پیل ٹیم ہے اور وہ جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو پورا گراؤنڈ ییلو گوا ہوتا ہے بلکل کیونکہ چنائی ویسے تو ان کا رانچی تھا لیکن جے بھی ان کا سیکنڈ ہوم گراؤنڈ تھا اور وہاں پہ رشب پانت نے جس طرح کی سیونٹی ون رنس کی انگ کھیلی زبردست چار پانچ کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے اور سکسٹی نائنڈ بس پر سیونٹی ون رنس بنائے اور کراؤنڈ نے ان کو رشب پانت رشب پانت کر کے چینڈ کیا اور میرے خالصہ رشب پانت کی انگی فارم بھی بہال ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو ان کا پرابلم آ رہے تھی رشب پانت کی فارم واپس بہال ہو رہی ہے بڑا دہود اس انگی نے ان کو بہت کانفیڈنس دی ہے کہ دھونی کے ہوم گراؤنڈ میں اتنا اچھا کھیلنا اور اتنے طریقے سے کھیلنا دھون اور جس گراؤنڈ میں چنائے میں دھونی کو آئی ٹیم کی طرف سے جب کھیلتے تھے تو بہت ان کو بلکہ بھی کھیلتے ہیں کھیلتے کیا تھے کھیلتے ہیں تو دھونی کو جس طرح جو ہے وہ چینڈ ملتے اس طرح رشب پانت کو مل رہا تو میرے خالصہ رشب پانت میں جو ہے وہ ایک جو بڑا لوگ سائز کرے تھے رشب پانت کو کہ رشب پانت سے فارم نہیں لگ رہی فلانہ نہیں ہو رہا کیونکہ دیکھیں اگر آپ رشب پانت کے اندر بیٹنگ میں تو کوئی بس تھوڑے سے ان بچاروں کو تھوڑا سا پریشرائز ہو رہے تھے اور وہ ان کو ہم نے وہی بات کی تھی کہ ان کو خود نکلنا ہوگا ادھر سے اور وہ آخر کار خود ہی نکلے ہیں اور زبردست کھیلے ٹی ٹی ٹیس میں بھی انہوں نے تھوڑی سٹرگلنگ ان کی لیکن وہاں بھی انہوں نے کچھ کچھ اپنا بلہ سیدھا کرنے کی کوشکی تھی ہارڈ ایٹر ہے ہارڈ ایٹر کو آپ کب تک روک سکتے ہیں جب وہ روکنے پہ آتے ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ رشب پانت کو لیٹ دا آرڈر کھلائیں جیسے آپ شیب دوبے کو یوز کر رہے ہیں ہارڈک پانتے کو یوز کرتے ہیں آپ ایسے ہی رشب پانت کو بھی یوز کریں پھر دیکھیں رشب پانت کیسے سمال ہوں گے جیسے آئی پیل میں کوئی پریشر نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے آپ کی ٹیم ہے اتنا کوئی پریشر نہیں ہوتا آپ کو بس کا جاتا ہے دادا بھی ان کی ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں سورب وہ ان کی ٹیم کو کرتے ہیں ہرے کی پونٹنگ ڈیلی کی طرف سے تھے تو وہ ان کو بتاتے ہیں جی آپ جائیں اور کھلا کھیلیں اور رشب پانت جاتے ہیں اور پھر رنز بناتے ہیں تو وہاں سے ان کی گیم میں نکھار بھی آتا تو میرے خواہد سے رشب پانت اپنی دوبارہ فارم میں آگئے اور اس میچ میں کچھ نہ کچھ لاز بھی ضرور کرنے کا موقع روک کریں گے بھی چار اوپے کدار یادف آئے ہیں لیکن کدار یادف سے سب آپ نے ایک اور کروایا ہے گیارہ رزی ہے اس کے بعد ورات کھولی تھی ٹرس بھی نہیں کیا ان کو بال بھی نہیں دی تو یہاں پہ ورلڈ کپ میں اور کروا رہے تھے بلکل ورلڈ کپ میں اور کروا رہے تھے لیکن ابھی علی چنائی کی جو چنائی کی وہ تھوڑی سپن بھی گڑتی لیکن سٹیل جو ہے وہ کدار یادف کے ایک اور کے بعد جو وہ ان کو ٹرائی نہیں کیا گیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ کدار یادف کو ایسا اور لاؤنڈر دیکھنا مشکل نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی سٹیل مجھے لگ رہا ہے کہ کدار یادف جی کے ساتھ جائیں گے تو آپ کے چار اوٹ پہ کدار یادف آ جائیں گے پانچ اوٹ پہ آپ کے شیوم دوبے آئیں گے اب چھے اور ساتھ اوٹ پہ آپ کو کلچا کی جوڑی زانی پڑے گی اور باقی دیپک بہت اچھی بال کریں آپ دیپک کے ساتھ دوبارہ جائیں دیپک کو چانس دیں دیپک نے بہت اچھی بال کیا اور آپ کے پاس کیا آپشن بھی نہیں ہے شردو تھاکر تو آپ کھلایا آدم سکتے اور نو اوٹ پہ جو آپ کے شمی آئیں گے تو ایک چینجی سازی میں مجھے نظر آرہی ہے اسٹم ٹیم ہے اور وہ آرہی ہے جڈے جا کی جگہ آپ کو رکھنا پڑے گا جڈے جا کی جگہ جو ہے چہل کو لے کر آنا پڑے گا کیونکہ اس سے آپ کو وکٹ سے ملیں گے اور جڈے جا ایسا نہیں ہے کہ آپ جڈے جا بوری ہیں لیکن ٹیم کے کامبینیشن کی وجہ سے خالی جو ہے وہ بٹھانا پڑا ہے اچھا داوت نیکس بات کرتے ہیں جیس وال کے حوالے سے جو آئی پیل میں ایک بہت بڑا نام نکل کر سامنے آرہا ہے بلکل ایک لوکل سے پلیئر ہے لیکن ان کو اس وقت بہت بڑا کانٹریکٹ ملنے جا رہا ہے ای پیل کا داوت کیا گئے دیکھیں بلکل جیس وال ہیں ایک اوپنر اور ساری فرنچائزز چاہ رہی ہیں کہ جیس وال کو جو ہے وہ ٹیم میں رکھ لیں جسوی جیس وال ہیں اگر ان کی بات کی جائے ایلی بہت ہی غریب فیملی سے بلانگ رکھتے ہیں انہوں نے اپنی بہت سٹرگلی لائف گزاری اور میرے خواہ سے بہت ہی چھوٹے لڑکیں اگر انڈر نیٹین ورلڈ کپ کے لئے بھی سیلیکٹ ہوئے جو ساؤت ایفریقہ میں سٹارٹ ہو رہا ہے ورلڈ کپ 18 جنوری سے اس میں بھی ورلڈ کپ کے حصہ بھی ہے انڈین ٹیم کا لیکن اس ٹیم ساری نظر ہے کہ انہوں نے کونسی ان کو آئی پیل ٹیم اٹھاتی ہے کیونکہ انہوں نے جو تین چار سال گزارے ہیں وہ ٹینٹ میں گزارے ہیں بارشوں میں گزارے ہیں پانی پوری بیشتے رہے ہیں ممبئی کی گلیوں میں کہتے تھے وہ کھیڑے سٹیڈیم کو میں دور سے دیکھتا تھا ان کا جو ٹینٹ تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے اپنا بچارے ان کو اچھت بڑی مشکل سے جہاں ملی تھی ٹینٹ کے اوپر رہتے تھے وہ کہتے تھے وہاں سے وہ کھیڑے سٹیڈیم کی لائٹس آن ہوتی وہ دکھائی دیتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میں ایک نہ ایک بار یہاں کھیلوں گا اور ان کی بڑی خواہش تھی اگر آپ کا نیچے سے کہیں سے بھی ٹیلنٹ ہے کہیں سے بھی آئے ہمارا فرض یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کریں کیونکہ وہ بہت مہنتی لڑکا اور دو سو رنز بنائے انہوں نے فرس کلاس کرکٹ میں دو سو رنز بنا چکے اور جس طرح ان کی بیٹنگ ہے وہ اب بھی دیکھیں گے انڈے نائٹین ورلڈ کپ میں آپ ان کو دیکھیں گے ان کی جھلک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ہوگی اور اس سرم آئی پیل میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ساری جو فرنچائزز ہیں وہ چاہیں گی کہ وہ جس وال کو جو خریدیں اور امید کرتا ہوں کہ پانچ شک کروڑ کا اپنے کانٹریکٹ مل جائے تو ان کی بھی لائف بدل جائے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ساری فرنچائزز اور ایون سب سے اپورٹنٹ جائے ممبئی ممبئی انڈیس چاہے گی کہ ان کو لے بلکل تو کریڈٹ جاتا ہے انڈیا کو کہ بہت ہی زبردست قسم کا ٹیلنٹ اگر وہ پک کر رہے اتنا نیچے سے تو انڈیا کو اس چیز کا جو کریڈٹ یہ جاتا ہے اچھتا ہوتا اب بات کرتے ہیں ای بی ڈیویلیر کو لے کے بڑی خبریں یہاں پر آ رہی ہیں کہ ای بی ڈیویلیر انٹرنیشنل کر کے ٹی ٹو انڈی میں واپس ساؤت افریقے بلکل ورلڈ کپ دو ہزار بیس جو وہاں پہ ای بی ڈیویلیر واپس آ سکتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پرسوں تو مارک باؤچے جو ساؤت افریقہ کے نیولی ہیڈ کوچ ہیں انہوں نے انڈیکیشن دیا تھا کہ میں ای بی سے بات کروں گا جب یہ ساؤت افریقہ کی جو لیگ جو آج ختم بھی کل ختم بھی ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا ان سے ای بی ڈیویلیر سے اس بارے میں کہ وہ واپس ٹی ٹو انٹی میں آج ہے کیونکہ ہماری ٹی ٹو انٹی کی پرفارمنس ورلڈ کپ میں بھی اور ابھی ٹی ٹو انٹی کی بھی دیکھا جائیں تو بہت ڈل پرفارمنس جا رہی ہے تو ساتھ آج فاف ڈیویلیسی نے بڑا بیان دیا فاف نے کہا بلکل ای بی ڈیویلیر سے میرا دو سار میں بھی اس سے بات کروں گا اور ای بی ڈیویلیر سے ہمیں پتہ ہے کہ ورلڈ کپ دو سار انٹیس کا جب ایک دن پہلے سکارڈ اناؤنس ہوا ہے ساؤت افریقہ کا تو ای بی نے فون کہا تھا فاف ڈیویلیسی کو اور انہیں کہا تھا جی کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے ورلڈ کپ کے سکارڈ میں لیکن پھر جو ہے فاف نے انہیں منع کر دیا کہ آپ نے بہت لیٹ کر دیا ہم ٹیم اناؤنس کر چکے ہیں تو پھر کسی ینگ سر کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی تو وہ آپ کی جگہ نہیں بنے گی لیکن ورلڈ ٹی ٹوینٹی دو سار بیس پہ خبریں یہ ہی ہیں کہ ای بی ڈیویلیس بان جائیں گے اور اگلے مہینے تک ان کے انکلیون ہو جیے گی سکارڈ میں ساؤت افریقہ کے جو ان کا نیکسٹ اور ہے تو علی میرے خاصے بہت بڑی خبر ہے کہ ای بی ڈیویلیس دو سار بیس ورلڈ کپ میں کھیلتے ہوئے ہیں بری ان کا یہ لاس میچ ہوا تھا یہ بھی فائنل تھا ان کا میں آپ کو ایک بند کو سکور بھی بتا رہتا ہوں مناسی سپر لیگ میں سپارٹن ویرسز پال روکس کا میش تھا ابی ڈیو لیرس نے 51 رنس بنائے ہیں صرف اور صرف 37 بالز پہ لیکن ابی کی ٹیم ہار گئے 147 بنائے ابی کی پوری ٹیم نے لیکن جو ہے وہ چیز کر لیا پال روکس نے 148 رنس بنائے دو وکٹ سپورٹس سراؤنڈر نے فائنل جیت لیا اور ابی کی ٹیم جا وہ فائنل میں ہار گیو اچھا کھیلے لیکن پھر اے بھی چوک کر گئے دیکھتے ہیں اے بھی ڈیو لیر آتے ہیں یا پھر آتے ہیں آئی پیل میں جو سٹار آ رہے ہیں وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بدلہ لے پاتا ہے یا نہیں یہ تینوں چیزیں بڑھے انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں پر اسی انٹرسٹ کے ساتھ کیجئے چینل کو سبسکرائی اور ساتھ لے کے بھل آئیکن کو کیجئے پریس اور ساتھ میں فالو کیجئے داؤت کو وہ انٹرسٹرگرام میں موجود ہیں بلکل میں موجود ہوں داؤت کرکٹر کے نام سے وہاں پہ آپ مجھے فالو کر لیں پھر آپ لوگ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی